الحمدللہ اللہ وکفا والصلاة والسلام علیہ سیدہ رسول اللہ علیہ وسلم وصحبه وعلا آلی وصحبه صحب الگفا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْقُرْفِ الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمِ انہو سادق البعد وَكَانَ رَسُولًا نَبِشًا آمنت باللہ وصدق اللہ مولاد العظیم وَصَدَقَ رَسُولٌ عَبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ شَرَحْ لِي سَدْرِي وَيَصْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغُ مَقَاسِهَنَا فَغْفِرْ لَنَا مَا مَدْعَيَا وَاسِعَنْ كَرَمِيمِ اِنَّ اللَّا وَمَلَائِكَتَهُمْ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِجِ جَاءَيُّ الَّذِينَ آمَنُونَ سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا زوق شوق محبت کے ساتھ پڑھیں السلام علیکہ سیدیا رسول اللہ وعلا آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ سَلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعْلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا خَاتَمًا وَبِجِينَ اللہ رب العالمين کی حمد و سلام بارگاہِ رسالتِ محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے درود و سلام کا نظرانہ ارکنے کے بعد مالکِ کل خالقِ کل ارادے کے کل مالکِ ارض و سما کی بارگاہِ مقدس میں دعا ہے رَبِذُ الْجَلَانُ بیماروں کو صحتِ کاملہ آجلہ دائمہ مستمردہ عطا فرمائے قرضداروں کو قرض سے نجات بے اولادوں کو اولادِ نرینہ عطا فرمائے اللہ رب العالمين امتِ مسلمہ کی خیر فرما کر امتِ مسلمہ کو اتحاد یقانگت اور اتفاق عطا فرمائے آج کے اجام چل رہے ہیں آج کا ذکر بھی ہے تذکرہِ ابراہیم اور اسماعیل بھی ہیں حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے انہی مقامات میں سے ایک مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِمُ اے محبوب علیہ السلام ذکر کرو یا اللہ کس کا ذکر کرو اور کہاں ذکر کرو فرمایا محبوب اللہ کی کتاب میں ذکر کرو یاد کرو یا اللہ کس کو یاد کرو فرمایا میری پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو ذرا اس آیت کی گرائی کے اندر جائیں اللہ فرما رہا ہے کس کو فرما رہا ہے اپنے معبوب کو فرما رہا ہے اے معبوب ذکر کرو کس کا ابراہیم کا تو دوستان اگرامی پتا چلا اللہ اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے گویا کہ اللہ کے پیاروں کا ذکر کرانا یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے مقرب بندوں کا ذکر کرنا یہ مصطفیٰ مدینے والے غمخار محبوب کی سنت مبارکہ ہے اللہ اپنے مقرب بندوں کا ذکر مٹاتا نہیں ہے اولیاء کا انبیاء کا انبیاء کا صحابہ کا مقربین کا بلکہ اللہ ان کا ذکر بڑھاتا ہے ان کے ذکر کو بلندی عطا فرماتا ہے تو فرمایا انہو کانا صادق البات کہ وہ ابراہیم کون ہے وہ باتیں کو ستہ کرنے والے ہیں وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّا اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے اور اللہ کے رسول ہے دوستانِ گرامی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو عزت عطا فرماتا ہے شان عطا فرماتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ جب ان کو عزت دیتا ہے چاہے دنیاوی عزت ہو چاہے دینی عزت ہو تو وہ آجزی اور انکساری نہیں کرتے وہ بگڑ جاتے ہیں نمرود ہے اور ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی جھکتے گئے جھکتے گئے آجزی کرتے گئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سبحانہ ذل ملک بلہ ملکوت کی صدائے لگاتے گئے لیکن نمرود اس کو دنیا تھی وہ بگڑتا گیا اور وہ اکڑتا گیا تکبر اور غرور کرتا گیا کسی عربی دان کا قول ہے وہ کہتا ہے کہ ایک آلہ ظرف کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک کم ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کی مثال پڑی خوبصورت انداز میں دی ہے وہ کہتے ہیں کل ما فی المطر فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش برستی ہے کچھ بارش کے قطرات سام کے موں میں چلے جاتے ہیں اور کچھ بارش کے قطرات ایک سپی کے اندر چلے جاتے ہیں فرماتے ہیں بارش کا قطرہ ایک ہی ہے سام کے موں میں جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے اور سپی کے موں میں جاتا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے تو آلہ ظرف اور کم ظرف لوگوں کی یوں نسال ہوتی ہے نمرود اکڑتا گیا وہ تکبر کرتا گیا اور اللہ کے پیغمبر عدرت ابراہیم علیہ السلام آجزی کرتے گئے انکساری کرتے گئے پھر نمرود تباہ و برباد ہو گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عزتیں اور شان عطا فرمائیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی آجزی انکساری اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھگنے کی سعادت عطا فرمائیں یہ بہت بڑا انام ہوتا ہے کہ جس کو رب کی بارگاہ میں پانچ وقت سجدے کی دولت نصیب ہو جائے تکبر تو انسان کو برباد کر دیتا ہے وہ فرسی والے کا سعر بابا سعی فرماتے ہیں کہ تکبر نے شیطان کو ظلیل اور خوار کر دیا اور تکبر کی وجہ سے شیطان پر اللہ کی آج بھی لانت برس رہی ہے وَإِنَّا عَلَيْكَا لَعْنَتِي لَا يُعْمِ الدِّينَ فرمایا کہ تُو نے تکبر کیا ہے اس تکبر کی وجہ سے تا قیامت تجھ پر میری لانت برستی رہے گی تو آجزی اور انکساری تو اپنا دن رات میں اور شب و روز کے اندر اس کو بطیرہ اور طریقہ برائیں نمرود آکڑ خان بادشاہ تھا جس کو کہتے ہیں اور جب بیٹھتا تو اپنے پاس نجوبیوں کو بٹھاتا اور نجوم میں اس کو مشورہ دیتے کہ اب یوں کر لے اب یوں کر لے ایک دن نجوبی صبح کے وقت آتے ہیں تو دیکھا کہ نمرود کی شکل بگڑی ہوئی ہے اور مو بنا کر بیٹھا ہے تو کہنے لگے اثر دار کیا ہوا کہنے لگے آج رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے چاند کو بھی دیکھا سورج کو بھی دیکھا چاند اور سورج کی روشنی زیادہ ہے تارے کو بھی دیکھا تارے کی روشنی کم ہوتی ہے لیکن آج عجیب منظر دیکھا سورج اور چاند کی روشنی کم پر جاتی ہے تارے کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے حیران ہو پریشان ہو تو کہنے لگے تیری تباہی کا سبب آ گیا تیری بربادی تیرے مقدر میں آ گئی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کو اللہ رب العالمین عزتیں اور شانیں عطا فرمائے گا اور تیری اس سلطنت تیری حکومت کا ستیہ ناس ہو جائے گا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا کتنا ظلم کیا درستانِ گرامی کتنا ظلم کیا درہ دیکھے بند اقتدار کی خاطر بندہ حکمرانی کی خاطر کتنے ناروہ ظلم کرتا ہے کتنا ظلم کرتا ہے کتنا ظلم کرتا ہے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا ہزاروں بچوں کو جائے کتنے بچے قتل کرائے لیکن وہ کیا کہتے ہیں شمع بن کر جس کی حفاظت ہوا کریں وہ شمع کیا بجے جس سے روشن خدا کریں اللہ اکبر کبیرہ آہا دوستانِ گرامی اللہ رب العالمین قرآنِ مجید فرقانِ حمید قرآنِ رشید انرشال فرمایا فرمائے اریدون لیتفعون راللہ بے افواہ وَاللَّهُمُ تِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ فرمایا لوگو تُسی مصطفیٰ دے نور نو بجھا ورنیا کل نہ کر دے ہو یوریدون لیتفعون نور اللہ ارادہ کر دینے مصطفیٰ والا نور بجھ جائے لیکن انہیں فرما دائے وَاللَّهُمُ تِمُّ نُورِهِ اللہ ارادہ فرما دائے اپنے محبوب دے نور مکمل کر لیتا جائے میرے دوستوں دے بھائیو اے نور آدم دی پیش پوش دے اندر آیا اے مندقل ہوندے 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 ہر نبی دی پوش دے اندر آیا ہے تینہ سا فرما دے ٹھوکا مار مدھا ون لو کی ٹھوکا مار مدھا ون لو کی نور محمد والا نور محمد بجڑانا تِوَادَ حَق تَعَالَ اللہ ارادہ فرما دائے یا وہ سیادہ میرے دوستوں دے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام آب دی بھیل آب دی بھلا ددہ بھیل آن والا ہے آب دی والدہ ماجتہ اپنے آپ نو جنگل دنر لے جانی آنے پتھر دے گری بیٹھ جانی آنے میرے دوستوں دے بھائیو تردے زیغوں نہ شروع ہو جائے چند لمیاں دے باد حضرت ابراہیم دے ملادت ہو جانی آنے جدو اپنے لخت جگر نو بیکھ دی آنے چہرے تے مسکراتا آ جانی آنے آپ کو خوشی دے نال مالا مال ہو جانی آنے میرے دوستوں دے بھائیو چند تو تیرا حسین ہے سورج تو تیرا زیادہ حسین ہے تے وال پہ چنگ دے نے رخ ساراں تے لالی لگیئے بیٹا پیدا ہوئے تے ماں قربان ہو جانی ہے ماں بڑی خوش ہو دیئے لیکن بیٹے تے مستقل یاد آنے ہوئے کہ ایسا نہ ہوئے نہ مرود آ جائے نہ مرود تے فوجی سپائی آ جانتے میرے بیٹے نو ماد اللہ قتل نہ کر دیتا جائے میرے دوستوں دے بھائیو ماں باپ نو اولاد نال کتنی محبت تے کتنا پیار ہوندہ ہے اس زاویے نو رومی کشمیر بیان فرما دنے فرما دنے قدر اولاد دو دما پیو جانے قدر اولاد دا ماں پیو جانے تے جانے کی لوگ بگانا قدر حسین داؤ فاطمہ جانے یا جانے حسین دانا نا اگر زوگ سلامت زوگ کی جادہ دیندھا ہے پھر سخی ہو کہ ایک بار سبحان اللہ کہو تے میرے امیان صاحب دے خور شیر یادہ رہنے سڑا دیا زرگ پیار دے نال بولو سبحان اللہ امیان صاحب ہرما دنے قدر نبی دا قدر پنی دا اے مچھلی جانے تے یا جانے مرحابی قدر نبی دا اللہ جانے تے یا جانے اے 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 جو لوگ مصطفیٰ دی ختم نبود قدر کی جانے جنہیں بچے بھی پھر انہیں ملک رہ دے دے جنہیں اپنیاں زندگیاں بھی پھر انہیں بلگلاریاں انہوں کے پتائے ختم نبود قانون کی ہوندائے اے تے او جان دینے جنہیں ساری زندگی مساجد دے اندر قداری جنہیں مدارس دے اندر اٹھ سال تے دس سال پڑھے نے جنہیں پڑھے اے مکان محمد جنہیں پڑھے اے انا خاتم نبیشین لا نبی عبادی اے تے او جان دینے اے قاندہ اے منتاز قادری جان دائے کہ ختم نبود قانون کے ہوندائے آخر الزمان نبی کے ہوندائے اے غازی تنویر جان دائے اے غازی عامر چیما جان دائے یا مدارس دے اندر مدرسین جان دینے کہ ختم نبود کی ہوندی اللہ نے کس طرح پڑھے مابو بلو آخر الزمان نبی بڑھا کے بھیجے آئے اگر میں اے جملے بولن لگاواں خدا آرہا میرے جملے انوزایا نہیں کرنا اگر میں انکا ہواں جنہیں لکھا نہ جاؤیا نہ دے دل نہ دے اندر عشق مصطفہ دی شمروشن کی دیئے جنہیں دس سے آئے لوگو ختم نبود کی ہوندی مقام مصطفہ کیوں نہ آئے یا علماء نے دس سے آئے یا ویلچے ارتے بیٹھ کے باب خاتم حسین رزوی نے دس چھوڑے آئے قدر نبی دا ایک ہی جان دنیا دار کمین ہے قدر نبی دا جانن والے تھے سوگے مچے مدینے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے آپ دنیا میں تشریف لے آتے ہیں ماں ماں مانو بڑا اولاد انہال پیار ہونائے بڑی محبت ہونی ہے ایک نگاہ اپنے بچے والوکھدیاں نے کہ ذرا گھر دا بھی خیال آنا ہے کہ گھر دے اندر کی صورت حال ہوئے گی میرے دوستو دے بھائیو چند لمیاں باستے اپنے گھر جاندیاں نے واپس آنیاں نے دیکھے آئے ابراہیم علیہ السلام پتھر دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے لیٹھے ہوئے نے اپنا آن کو اٹھا اپنے مو دے اندر بایا ہے پھل دے اندر خیال آنا ہے کہ پانی جاری ہوئے گا جدو آپ بے خدیہن پہ حیران ہو جاندیاں نے اللہ رب العالمین نے اس انگلیاں دے اگو ٹھے لے بھی چوندو دیاں نہران جاری فرما چھوڑیاں نے میرے دوستو دے بھائیو وقت گزردارے آئے وقت چلدارے آئے پچپنا گزرے آئے پھر جوانی دا ملائے آئے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوچ سمبھالیے آپ نے اکھا کھولیاں نے جوانی دا عالمے آپ نے ارد گرد بیکھے آئے کہ لوگ گھتاں دی پوچھا پہ کر دے پتھران دیاں مرتیاں بڑھا کے انہ دی عبادت کی دی جاری ہے آپ بے رہان ہو گئے کہ پتھر ہو کے امنہ نو معبود بڑھایا جارے آئے انہ دی عبادت کی دی جاری ہے میرے دوستو دے بھائیو اگر آج دو تے میں تبلیغ دا آغاز اپنے گھر بھی جو کریے دے وہ زیادہ اثر من ہوئے گی لیکن اگر اپنے گھر والے انہوں چھوڑ دے یہ دے باہر تبلیغ کریں یہ اثر اندار نہیں ہوئے گی پیغمبر علیہ السلام دی سنت و بارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ دا آغاز آغاز اپنے گھر بھی جو فرمایا ہے درہ اللہ دا قرآن سواد فرماؤ تے لطفاً دو جاؤ فرمایا وَحِذُ قَالَ حِبْرَاهِمُ لِعَبِيْهِ اَتَتَّخِذُ اَسْنَامَ آلِحَا اِنِّي اَرَاقَ وَقَوْمَكَوْ فِي دَلَعْلِمْ مُبِينَ فرمایا میرے چچا بعد لوگا نے باپ نوں حضرت ابراہیم دا باپ آزر کے آئے لیکن آزر آپ دا باپ نہیں آپ دا چچا آئے اس باستے کے میرے آقا کریم علیہ السلام دا نور مبارک پاک ہے فرمایا لوگو میں پاک پشتاں توں پاک رحمت ہوں ہونڈا ہویا دنیا دے تشریف آیا لیکن مشرق کونوں انعمل مشرقون نجس یہ مشرق نجس ہونڈا ہے پلیت ہونڈا ہے میرے آقا دا نور شوشرک آدمی دے پشکم دے اندر نہیں آسکتا ہے اس دی پست دے اندر نہیں آسکتا میرے آقا دا نور آسکتا ہے پاک پیٹاں دے اندر آسکتا ہے پاک پشتاں دے اندر آسکتا ہے اللہ حضرت محدث جوزی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ فرماتے ہیں نمی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام جنت کے اندر تھے تو فرمایا میں اس وقت بھی آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر محدود تھا فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا آگ کے اندر آپ جا رہے ہیں منچنیک کے اندر بیٹھ کر تو میرے آقا فرماتے ہیں دنیا والوں میں اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت کے اندر موجود تھا اور فرمایا کہ جب نو علیہ السلام کی کشتی مبارک وہ سمنطن کے اندر جھولے کھا رہی تھی فرمایا اس وقت بھی میں حضرت نو علیہ السلام کی پشت کے اندر موجود تھا اور کیا خوبصورت جملے ہے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے میرے جملوں کو ذائع نہیں کرنا فرماتے ہیں تشرے کو بھی الارد فرمایا یہ ہر رو جو سورج نکلتا ہے یہ میرے حسن کی خیرات مانگ کر نکلتا ہے سورج کو جو چمک عطا فرمائی ہے تو اللہ نے اپنے معبوب کے حسن کی وجہ سے چمک عطا فرمائی ہے فرمایا رات کو جو جو چاند کے چمک ہوتی ہے چاند کے اپنی چمک نہیں اللہ نے چاند کو میرے حسن سے خیرات لے کر یہ چاند کو حسن عطا فرمایا تو فرمایا کہ میں پاک شکموں سے ہوتا ہوا اور پاک مشکوں سے ہوتا ہوا فرمایا دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا ہوں تو اس لیے آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز کیا اور جو نبی ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے دلیر ہوتا ہے یہ نبی کا خاصہ بھی نہیں ہے کہ وہ ڈر جائے نبی کا خاصہ شجاعت اور دلیری ہوتی ہے نبی اس بات سے نہیں گبراتا کہ میرے خاندان والے ہیں یہ کیا کہیں گے نبی کی نبوت کا آغاز بھی اپنے گھر بالوں سے ہوتا ہے جراللہ کا قرآن سنیے ہاں ہاں دوستانِ گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے آپ نے اعلانِ تبلیغ فرمایا تھے اپنے گھرے جو فرمایا ہے جدو لوگ ستاریاں دی پوجہ پہ کر دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام ستارہ آسمان تے چمکیاں کہندے نے ابراہیم دیکھو سڑا خدا ہسی یہ دی عبادت کر دیا ہسی اس نو پوجھ دیا ہسی اس نو اپنے معبود من دیا میرے حضرت ابراہیم نے جدو وکھیا چند لمیاں باستر تو لوگ ہویا ہے پھر غروب ہو گیا فرمایا فلمہ افل فرمایا جو ڈب جائے جو چھپ جائے فرمایا ابراہیم اس نو خدا نہیں من سکدا لہلائے خدا نہیں ہو سکدا پھر اٹھا اللہ دا قرآن سدبہ بارہ فرمایا برمہ راہا 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 باز غان قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم یادنی ربی لأکونا من قوم مگدالی پھر تھوڑی دیر بعد سورج چمچان چم کے آئے تکہ دن اے سڑ خدا ہے جنہا راتوں پہ چمگتا ہے فرمایا اچھا اے تھوڑا خدا ہے آپ نے نگاہاں پھر کے دیکھے آگ کچھ دیر دیکھتے رہتے پھر وہ بھی غروب ہو جانگا ہے فرمایا نا نا اے خدا نہیں ہو سکدا اے رب نہیں ہو سکدا جیڑا ڈوب جائے جیڑا ڈھوڑ جائے وہ خدا نہیں ہو سکدا تیرے دوستوں دے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے جدہ صبح دہ ویلہ ہوندہ ہے سورج نکلدہ ہے پڑی آب و تاب جنار لکلدہ ہے پھر اللہ دہ قرآن بولیا فلما رعشم سبا زغطا قال حضار ربی حضار اکبر فلما افلد قال یا قوم انڈی وری ام ما تشرکون سورج افراہیم تودس خدا کونوں دا ہے میں قربان جام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملے بولے نے اللہ رب العالمین و بڑے پسند آئے نے قرآن بہت سبنا چھوڑے آئے فرمایا انڈی وَجَّهَتُ وَجِيَّ لِلْلْزِينَ قرآن سمجھ کے قرآن میں پڑھے آت اسی بولے ہو لیکن میں تو ہڑے مزاج نو جاندہ وہاں قرآن بوڑے آت بول پڑھے آیتیں ماشاءاللہ تسی سبحان اللہ بولے ہو ہاں ایک بار پھر سبحان اللہ بولو میں تھا نو رومی ایک کشمیر دی زبان دیاں گا قرآن دا ترجمہ گر کے سڑا دینا میں اسا فرما دینے سپیاں اندر اموتی کردار سپیاں اندر اموتی کردار تھے رکھ کے قطرہ لہوی بانی شکمہ بچوں ہوئے باہر لے آوے تے بی بی سورت اور آنی شکمہ وچوں ہوئے باہر لے آوے تے بی بی سورت رانی آپ مکانوں خالے کوئی مکان اس تھی نہ خالی ہر وی لے ہر چیز محمد ہر وی لے ہر چیز محمد ہر رکھ دا آپ سوالی فرمایا خدا وہ نہیں جو چھپ جائے نکلے اور چھپ جائے ستارے بھی خدا نہیں سورج بھی خدا نہیں چاند بھی نہیں خدا نہیں فرمایا میرا خدا تو وہ ہے فرمایا جس طرف دیکھو اس طرف خدا کے جلوے نظر آئے میرا خدا وہی ہو سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا وقت کم ہے اختصار کے ساتھ میار کرتا جلوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر پھیکا جاتا ہے اور وہ آگ نمرود نے چالیس سال تک آگ جلائی چالیس دن تک آگ جلتی رہی لکڑیاں چالیس دن تک اکٹھی ہوتی رہی کس لیے کہ ابراہیم اس خدا کا نام لیتا ہے نمرود کو خدا نہیں مانتے تو دستانِ گرامی آگ اتنی تید ہے کہ قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو پھیکا نہیں جا سکتا جس طرح آج کے دور کے اندر ایک ایٹم بم ہوتا ہے دور سے مار کی جاتی ہے اس دور کے اندر منجنی ہوا کرتی تھی اس کے اندر آپ کو بٹھایا جاتا ہے اور چالیس آدمی اس منجنی کو پھیکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تشریف لے کر آتے ہیں آگ کے اندر چلے جاتے ہیں نمرود سارے منظر کو دیکھ رہا ہے اور میں نے تفسیروں کے اندر پڑھا ہے کہ نمرود کی بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے اے ابا جان جس پیغمبر کو جس اللہ کے نبی کو تُو نے آگ کے اندر پھیکا ہے ذرا مجھے اجازت دے میں اس نبی کا دیدار کرنا چاہتی ہے تو اپنے کوٹھے کی چھت پر چڑھ جاتی ہے اور اوپر سے دیکھتی ہے اے سونے چہرے والے کیا تُو ابراہیم ہے تو حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ آگ چالیس دن تک جلائی گئی اور شولِ آسمان سے باتے کر رہے ہیں جب بندے کا خدا پر یقین کامل ہوتا ہے پھر بندے کو آگ نہیں جلا سکتی جتنی بڑی بھی آگ ہو تو آپ نے فرمایا آنا ابراہیم فرمایا تُو ابراہیم ہے فرمایا ابراہیم یہ کیا ارد گرد آگ جل رہی ہے چالیس دن تک آگ کو جلایا گیا اور تم پلنگ پر بیٹھے ہو اور ارد گر اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر پکھیاں چلا رہے ہیں تو فرمایا آنا ابراہیم فرمایا لیمہ تو ہرے کو منا نار آگ تمہیں کیوں نہیں جلا دی فرمایا جلیے جس کا خدا پر یقین ہوتا ہے آگ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں آ سکتی ہے تو کہا ابراہیم پھر میں بھی آ جاؤں فرمایا ایسے نہ آ پہلے میرا کلمہ پڑھ پھر میری بارگاہ میں آ شاد سے نیچے گرتی ہے لوگ حیران ہیں کہ بچی جل جائے گی ابراہیم جل گئے ہوں گے قدموں میں آتی ہے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھتی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتیا بن جاتی ہے اور میں نے پڑھا آئے کہ ایک نبی سے اس کی شادی ہوتی ہے اور دس نسلیں اس عورت سے چھلتی ہیں جو مرود کی بیٹی ہے خدا کے دشمن کی بیٹی لیکن اللہ سے اللہ نے اسے بھی دس نبیوں کی پشتے چلائیں اور دس نبی اس عورت سے آتے ہیں دوستانِ گرامی جاتا ہے جب دل سخت ہو جاتا ہے مرود کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو بدلتا کہ آگ ہے چالیس دن تک جلائی ہے اور آگ کے شولِ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو بدلتا لیکن پھر بھی اس نے بدلہ نہیں دولت کا نشاہ اقتدار کا نشاہ مال و دولت بندے کے دل کو سخت کر دیتی ہے بندہ مسجد کی طرف آنا بھی چاہے تو مال سامنے آ جاتا ہے دولت سامنے آ جاتی ہے اس کا کربار سامنے آ جاتا ہے محبت ان عامال سے کریں جو فرشتوں کے عامال ہیں جس سے فرشتے خوش ہوتے ہیں پھر حضرت ابراہیم سے پوچھتا ہے نمرود جب آپ آگ سے سلامت ہو جاتے ہیں پوچھتا ہے ابراہیم بتاؤ رب کا لشکر کتنا ہے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَا إِلَّهُ رب کے لشکر کی تعداد کو کوئی گنم ہی نہیں سکتا ایک لشکر تیار کرتا ہے اور ماز اللہ اس لشکر جو آسمانی لشکر ہے فرشتوں کے ذات اس کی طرف تیر پھیکتا ہے اب اللہ قادر تھا چاہتا تو فرشتوں کی جماعت بھیجتا رب چاہتا تو جنوں کی جماعت بھیجتا رب نے کیا کہ ایک مچھر بھیجا اور مچھر بھی وہ جو لنگڑا ہے اور وہ نمرود کے ناگ میں داخل ہوتا ہوا دماغ میں داخل ہو جاتا ہے چالیس دن تک اس کے دعوام گیتا ہے ہر روز اس کو جوتے مارے جاتے ہیں تب اس کو سکون آتا ہے استانِ گرامی پھر بھی نہیں بدلا میں عرض کر چکا ہوں جب دولت اقتدار حکومت سوار ہو جاتی ہے پھر بندہ بدلتا نہیں ہے اپنے آپ کو بدلیں مال و دولت یہ دنیا چار دن کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی صیرت پڑے کیا کچھ ہے کیا کچھ ہے وہ بکریوں کا ریوڑ ہے وہ بھینسوں کا ریوڑ ہے وہ اوٹوں کا ریوڑ ہے کس کے نام پر قربان کی آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے فرشتے سناتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں ایک بار سنا تو میں سب کچھ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو سب کچھ بھی دیا حتیٰ کہ اللہ کے نام پر اپنے آپ کو بھی دیا فرمایا اور کچھ نہیں اس مال کا مجھے چروایا رکھ لو بس رب کا نام مجھے سناتے رہو تو دستانِ گرامی ہمارے دل بھی آج سخت ہو گئے ہیں مسجد کے اندر آزان ہوتی ہے ہمیں کوئی فکر بھی نہیں ہوتی ہمیں کوئی درد بھی نہیں ہوتا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم تو عام سمیتے ہیں کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا یتین کے ہاتھ پہ سر رکھنا ہم اس بات کو اہمیت نہیں دیتے لیکن کیا جملے ہیں پر امام علیہ السلام کے مسند امام احمد کی روایت ہے فرمایا کہ میرے غلاموں ایک صحابی آتے ہیں اتیار سور دل سخت ہو گیا ہے ہو جاتے ہیں فرمایا مسکین آدمی کے سر پہ ہاتھ رکھا کر فرمایا مسکینوں کو کھانا کھلایا کر یتینوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کر اس عمل کی وجہ سے اللہ ترے دل کو نرمی عطا فرما لے گا بات تو دل کی ہے نا باہر تو دل ہے اس پورے جسم میں اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پھر سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا مسکینوں کے ساتھ محبت کریں یتینوں کے ساتھ محبت کریں اگر دل کی نرمی چھاتے ہیں دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے صیرت ابراہیمی پر اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ آخر دعویہ الحمدللہ